اسلام علیکم تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا طریقہ کہ کیسے ہم سٹورن اگٹے کرتے ہیں تو جو ہم نے ذاتی طور پر طریقہ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سب سے پہلے تو ویب سٹر میں نے خود دی خیر بنائی ہے الحمدللہ یہ ویب سٹر میں نے بنائی ہے جس پہ ہمارے یہ سر ریویو ڈسپلی ہوتے ہیں دور پرانے سٹورنٹس کے اور یہ باقی ان کے پاس آپشن ہوتے ہیں کلاسز کے سٹورنٹس ان پر کلک کرتے ہیں اور ان پر ریجیشن کرواتے ہیں اپنی تو اس سے ہم نے ویب سٹر بنائی ہے پھر اس کے بعد جب ویب سٹر بنانے کے بعد پھر ہم نے اشتہار کیا کہ اشتہار چلاتے ہیں اور اشتہار میں ہم یہ ویب سٹر کے ہوم پیج کو پرموڈ نہیں کرتے بلکہ جو سرویس پیج ہوتا ہے اس کا ہم اشتہار چلاتے ہیں جیسے یہ ہی لا پیج ہے تو ہم اس کا اشتہار چلائیں گے گوگل پہ اور ٹارگٹ کریں گے ارائبک کے لیلیٹی جو کی ورڈ ہوتے ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایشیا اور افریقہ میں سے ہمارے پاس گوگل ویزیٹر بیجتے ہیں اس کا ہمیں ایک بندے کا ایک رپیہ مومن پی کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر سو بندے آئیں گے تو ہم سو رپیہ پی کرتے ہیں اور اگر ہزار بندے ہماری ویب سیٹ پہ آئیں تو ہم ان کو ہزار رپیہ پی کرتے ہیں گوگل والوں کو یہ اس طرح گوگل پہ ہم اس پیج کا اشتہار چلاتے ہیں اور اس طرح باقی جو پیجزیں ان کا بھی اشتہار چلاتے ہیں گوگل کے اوپر اب وہ پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہے اس کے علاوہ ایک فری طریقے سے بھی ہم سٹوڈنٹ ہاں سے لکھا رہتے ہیں تو آج میں انشاءاللہ آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جیسے پچھلے مینے میں میں نے کوئی اشتہار نہیں چلایا گوگل پہ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کافی اسٹوڈنٹ آئے ہیں حفظ کی کیونکہ میں نے کام ہی ہے وہ حفظ والی کلاس کا کیا ہے فیس بک پہ تو وہاں سے حفظ کی کافی اسٹوڈنٹ آئے ہیں ہمارے پاس تو اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے فیس بک پہ ہم جاتے ہیں گروپس میں جائیں گے اور یہاں پہ گروپس میں ہم نے وہ گروپس جائن کرنے جو لیٹیڈ ہیں فار ایزمپل ابھی لیٹس پوز میں نے تو حفظ کا کام کیا تھا آپ نے لیٹس پوز قرآن پڑھانا ہے تو یہاں پہ قرآن سرچ کریں اور قرآن کے لیٹیڈ جنہیں بھی یہ گروپ ہوں گے یہ تو کچھ سپیلنگ اللہ لکھے گئے تو قرآن کے لیٹیڈ جنہیں بھی گروپس ہوں گے ان کو جائن کر لیں اب گروپس میں سے آپ وہ گروپس جائن کریں جو جن میں آپ دیکھیں کہ کم سے کم پچاس ہزار یا لاکھ بندے ہوں جو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں ان کو جائن نہیں کرنا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سب بڑے گروپس کو جائن کیا ہے جن میں کم سے کم لاکھ بندہ موجود ہے پہلے سے ہی تو یہ اس طرح ان کو آپ نے جائن کرنے اور جو اس سے انہی گروپس کو جائن کریں جن میں کم سے کم لاکھ بندے ہوں اب آتے ہیں کہ ہم نے پوسٹ کیا کرنا ہے تو جب بھی آپ ایپ کھولیں گے آپ اپنے گروپ جائن کر چکے ہیں جب بھی آپ ایپ کھولیں گے گروپس میں جائیں گے پھر ہی یور گروپس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ وہ طریقہ میں امتال ہوں جو میں نے عظمائی آیا ہے جیسے پچھلے مینک میں آپ گمساز نہیں رہا ہوں میں نے کوئی اشتہار نہیں چلایا اس کے باوجود حفظ کے کافی آئے ہیں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا ان ایڑوں پہ اور جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو اس اپنے کو سیٹ کریں گروپ اے ٹو زیڈ والے کو تو اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے پہلے گروپس میں جاننا ہے تو میں یہاں پہ جا کے پوسٹ کر دیتا ہوں کیا پوسٹ کرنی ہے اب یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے میں ایکسر لوگوں کو دیتا ہوں کہ وہ ڈالتے ہیں اب ایک خوبصورت سا بینر بنا کے پوسٹر بنا کر یہاں پہ ڈال دیتے ہیں وہ ایمیج یہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی ہم فری بکا رہے ہیں ہمیں اب ایسی کوئی چیز کرنی ہے کہ فیس بکورے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھائیں اگر آپ خوبصورت سا بینر یا پوسٹر یہاں پہ ڈالیں گے تو وہ سب کا ایک ایمیج ہوگا اور ایمیج کے اندر وہ سرا ٹیکسٹ ہوگا تو ایسی جو پیچھے ہوتی ہے پکچر جس کے اندر بہت سرا ٹیکسٹ ہو فیس بکورے اس کو کم لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ پولیسی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ ڈالیں گے تو اس گروپ میں سات لاکھیں کس ہزار ہیں تو سو بندے بھی دیکھ لیں تو بڑا موزہ ہوگا اس کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں پہلا مسئلہ پہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا نمبر لکھا ہوگا اس کے اوپر یہاں پہ کوئی ہے نہیں ویسے میں آپ کو دکھاتا تو آپ بھی فرض کیا یہاں پہ تصویر میں نمبر لکھا ہو نہ وہاں پہ کاپی کرنے کا ہوئی آپشن موجود ہے نہ کچھ تو کچھ لوگ تو یہاں سے کومنٹ میں لکھ کے اس کو کاپی کر کے آپ کو میسیج کر لیں گے لیکن میجارٹی لوگ نہیں کریں گے ہمیں کوئی ایسا سسٹم چاہیے کہ لوگ اس پر کلک کر گئے ڈیکٹ آپ سے رابطہ کر لیں پھر ایک اور مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ نمبر ڈال دیتے ہیں جیسے میں نمبر ڈال دوں پھر جا کے یہ نمبر ڈال سے اگر آپ پہ آئے گا تو یہ بھی مسئلہ ہے تو اس لیے میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ کو یہ اپنی ایمیج والی پوسٹ لگائیں پھر اسی طرح اگر آپ سمپل پوسٹ کرتے ہیں کہ if you want to learn قرآن اور یا learn Arabic جو بھی آپ نے پوسٹ کرنی ہے then contact me inbox me اس طرح کی جو بھی پوسٹ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا if you want to learn قرآن then inbox me ٹھیک ہے اب یہ میں نے پوسٹ کرنی مسئلہ کیا ہوگا تو ابھی یہاں پہ میں نے پوسٹ سمپٹ کرنی ہے فرس کیا ایڈمین نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اب فرس کیا جو کوئی آئے گا بندہ وہ میری پوسٹ دیکھے گا وہ جنسے لائک کرے گا اور مجھے میسیج کر دے گا ان باکس میں آکے تو جب اس طرح کوئی کر رہے گا تو فیس بک کو دوارا یہ لگے گا کہ اس پوسٹ پہ آکے لوگوں نے یہاں سے جو گروپس کو ایکسیم کا گروپ سے نکل گئے اس کو ڈیڈ میسیج کر کے کسی اور چیز میں چلے گئے یا اگر لنک آپ نے دیا ہوئے اپنے ویٹس ایپ کا تو اس ویٹس ایپ نمبر پہ میسیج کرنے چلے گئے تو فیس بک کو یہ لگے گا کہ یہاں پہ آکے انہوں نے فیس بک کو باکتی طور پہ چھوٹ دیا ان کو پوسٹ اچھے نہیں لگیں تو پھر کیا ہوگا آپ کی پوسٹ کو لوگ اور فیس بک کو لیک کم لوگوں کو دکھائیں گے اور ہمیں چاہیے زیادہ سے لوگ تو یہ لیے پوسٹ بھی آپ نے نہیں کرنے جس میں لکھاؤ کہ If you want to learn Quran اور If you want to learn Arabic then inbox me یا contact me on WhatsApp یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا تو میں آپ کو کیا ریکومنڈ کرتا ہوں جو میں نے طریقہ آزمایا ہے کہ آپ یہ لیے پوسٹ کر لیں اس میں تو خیر فری لکھاؤ ہے تو آپ فری والے کو اٹھا دیں Do you want to learn Arabic میں بھی قرآن کہا لیتا ہوں کیونکہ میں نے پسلی پوسٹ قرآن کے ساتھ سے کی ہے اور یہاں پہ کچھ اور لکھ دیتے ہیں Do you want to learn Quran آن لائن مثال لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ پھر نیچے لکھ دیتے ہیں male teacher کیونکہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ teacher کا جنڈر سہم ہونا جی ہے male students خاص طور پر خواتین کو ہوتا ہے کہ ان کو کوئی خاتون نہیں پڑھائیں تو اس لیے میں یہ لکھنا ہوں female tutor for female students سٹوڈنٹس تو میں نے teacher کی جگہ tutor اس لیے کر دیا کیونکہ اس میں ہم نے اس background کے ساتھ پوسٹ کرنے background میں ہم زیادہ text ڈال نہیں سکتے تو بعد بھی ہو سکتا ہے میں text کا مسئلہ ہو اب میں نے یہاں پہ سوال دیکھے لکھا ہے جب ہم سوال لکھتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ آکے سوال کا جواب دیتے ہیں comments میں جب لوگ comments میں کچھ لکھتے ہیں تو facebook کو لگتا ہے کہ یہ پوسٹ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہے تو جب ان کو یہ لگتا ہے facebook کو یہ کافی چیز لوگوں کو پسند آئی ہے تو وہ ہماری free میں promotion کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ہماری پوسٹ دکھاتے ہیں اب اس سوال کی وجہ سے یہ ہوگا کہ زیادہ لوگ comment میں yes لکھیں گے اور جب comment میں yes لکھیں گے facebook کو لے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہماری پوسٹ دکھائیں گے پھر اس سال میں نہیں بھی لکھ دیا میر ٹوٹر فور میر ٹوٹر فور فیمیر ٹوٹر فور فیمیر ٹوڈنٹس تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ خواتین کو بھی ہو جائے گا کہ چلو ہمیں خاتون ٹیچر پڑائے گی تو ان کے رابطے کرنے کا بھی چانس زیادہ ہو جائے گا آخر میں میں نے لکھ دیا ان باکس میں فارجیسٹیشن اس کا یہ فائدہ ہوگا کچھ لوگ مجھ سے خود ہی ڈریکٹ ان باکس میں رابطہ کر لیں گے تو وہ مجھے تو اسی آسانی ہو جائے گی اب میں اس کو پوسٹ کر دیتا ہوں اب جب ہم پوسٹ کر دیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ہوگا کیا تو یہاں پر دیکھئے میری ایک پوسٹ ہے اس پر بارہ سو لائکس آئے اور کومنٹس بھی تک بن ہزار سے کہ قریب قریب کومنٹس ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے اب میں نے کہہ کرنے یہاں پہ تو سب محنت والا کام ہے کہ پہلے چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس آپشن میں ہمیشہ آل کومنٹس سلیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب اگر یہاں سے آپ سلیٹ کریں گے تو آپ کو باہر باہر کرنا پڑے گا تو یہاں پھر کرنے کے بجائے آپ ادھر چلے جائیں یہاں پہ جا کے اس پہ کلک کریں پھر یہاں پہ لکھ دیں سوٹ کومنٹس اور یہاں پہ آل کومنٹس کر دیں تو یہاں پہ آپ آل کومنٹس سلیٹ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ دوبارہ گروپس میں آئیں گے تو آل کومنٹس پہلے سے سلیٹ ہوا ہوگا تو اب ہم نے یہی سے ریپلائی شروع نہیں کر دینا ہم نے سب سے جو پہلا ریپلائی ہے وہاں سے کرنا کیونکہ ہم نے ہزار کومنٹس ہیں تو ہزار کے ہزار کا جواب دینا ہے تو اس سے جاتے رہیں گے پھر یہاں سے آپ نے ان کا ریپلائی شروع کرنا ہے باری باری یہاں پہ میں نے اس کو سیف کیا ہے اپنے ریپلائی کو تو یہاں سے میں اس کو پوسٹ کر دوں گا تو یہ میں نے افس کا یاد کر کر دوں تو اس لئے یہاں پہ افس کا آیا ہو ہے تو یہاں سے میں ان کو ریپلائی کرتا رہوں گا اور یہ میں نے ریپلائی کرنے جب ان کو یہ یہاں پہ ان کا نیم بھی منشن ہے تو فیس بک کو ان کو ایک نوٹفکیشن بھی بیجھ دیں گے اور جب وہ اس کومنٹس پہ آئیں گے تو اس لنک پہ کلک کریں گے اور لنک پہ کلک کرنے کے بعد ہو جا کے ہماری ویب سیٹ پہ اپنا کونٹیکٹ فارم فیل کریں گے اور وہاں پہ ریسٹیشن کروا لیں گے اب آپ لوگ ایک پاس ویب سیٹ تو ہے نہیں تو یہاں پہ آپ اپنا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں نمبر آپ نے کیسے لکھنا ہے تو نمبر میں آپ نے صرف اپنا نمبر نہیں لکھنا یہاں پہ اس کا کوڈ ڈالن مجی ابھی زبانی یاد نہیں ہے ڈبلیو ڈاٹ ٹھرمے چیک کرتا ہوں ہو سکتا ہے یہاں پہ سیو ہو ییس یہ ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس سے لکھا ہوا ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اس کو بھی یہاں سے ڈال دیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں اس پر میں نے نمبر ڈال ہے نمبر کیسے ڈال ہے پہلے کنٹری کوڈ کے ساتھ نمبر ڈال ہے اور پھر اس نمبر کا لنک ڈال دیا لنک آپ نے لازمی ڈالنے ہیں اور لنک بنانا بھی آسان ہے بس آپ نے شروع میں ڈی ٹی پی ایس اس ڈال ریشو سلیس ڈبلی او ای ڈال می سلیس آگے اپنا نمبر لکھ دینا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی آتا ہے یہاں پہ آپ کا کومنٹ پڑھتا ہے تو اس لنک پہ کرے گا اور صدہ وہ یہاں سے ڈیڈریکٹ ہوکے اس کو نمبر سیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ویڈس ایپ کھلے گا اور آپ کو میسج کر دے گا ڈریکٹ جیسے یہ دیکھیں اس طرح ان کے پاس سکرین آ جائے گی تو ان کو نمبر سیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہاں پہ وہ اپنا میسج ٹائپ کریں گے اور آپ سے رابطہ کر لیں گے یہ فائدہ ہوتا ہے لنک ڈالنے کا اگر میں ویسے نمبر ڈال دیتا اپنا یہاں پہ تو اس میں کیا مسئلہ ہوتا ایک تو ان کو اپنا نمبر سیف کرنا پڑتا یہاں سے جو اگر یہاں اس کو کپی کرتے تو پورا ان کو میسج کپی ہو جاتا تو نمبر بھی ان کو سیف کرنے میں مسئلہ ہوتا پھر اس میں کنٹری کورڈ بھی نہ ہوتا تو یہاں پہ میں نے کنٹری کورڈ بھی ڈال دیا تا کہ ان کو یہ بھی آسانی ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو اپنی ویب سیٹ پر علاو کر سکتا ہوں وہاں پہ آپ اپنا پیج بنا لیں اور اس پیج کا لنک لوگوں کو بھیجیں جیسے یہاں پہ دیکھیں میں اپنی پوری ویب سیٹ کا لنک نہیں بھیج رہا میں نے اس کا ایک خاص پیج کا لنک بھیج ہے جس کا میں نے پیج کا نام لکھا ہے حفظ قرآن کلاس تو اس طرح بھی آپ ایک پیج بنا سکتے ہیں اور اس پیج کا لنک بنائیں اور جب وہاں پہ کوئی آکے ریسیشن کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع دیں جائیں گی اور آپ اس کو پھر پڑا سکتے ہیں فیسر رہ دے کے اگر آپ پھر یہ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح یہ نمبر ڈال دیں اور نمبر پہ لوگ کلک کر کے آپ سے رابطہ کر لیں گے اور یہوں بھی آپ سٹونٹ آسل کر سکتے ہیں آپ پسلے مینے میں جنہیں بھی حفظ قرآن کے سٹونٹ آئیں وہ سب مینے اس سٹونٹ آئیں ہیتھ اور سب محنت کا کام کیونکہ ہزار کومنٹس ہیں تو ہزار کا ہم نے ریپلائی کرنا ہے باری باری تو یہاں پہ میں نے سب کو ریپلائی بھی کیا ہے الحمدللہ تو دوسرا بھی میں نے آپ کو اشتہاروں اللہ بھی اتنی کا امتاد دیا ہے کہ اس میں بھی آپ اسی پہ اپنے پیج کی پروموشن کریں گے ایشیا اور افریقہ میں جو ریٹ ہے ایک بندیاں کیا آنے گا وہ آپ کو ایک ریپیاں پی کرنا پڑے گا اور جو تسے درمیانے درجی کی موالک ہیں جیسے عرب موالک ہوگے ملیشیا بھی رہا ہوگے تو وہاں پہ آپ کو تک بند 6-7 رپیاں کم سے کم دینا پڑے گا اور جو یورپ امریکہ ہیں ویسے تو میں اس کا اشتہار بھی 11 رپے تک دیتا ہوں لیکن وہاں پہ بہتر ہی ہوتے کہ بندہ ایک بندے کا 30 رپیاں دے رہے تو رینکنگ میں بندہ ہائی آجاتے دوسرا تو یہ چیزیں اس طرح آپ نے کرنا ہے پھر جب کبھی دوبارہ آپ جائیں گے گروس میں تو دوبارہ یور گروس میں جا کے دوبارہ یہاں پہ اے ٹو زیٹ سیٹ کریں گے پہلے ہم نے اسلامیک انکورس پکچر پہ کیا تھا اب الاسلام پہ کریں گے پھر اگلی دفعہ القرآن پہ کریں گے اسے اگلی دفعہ القرآن القریب پہ کریں گے اور کومنٹس کے رپلائے میں آپ نے ایک بار یہاں رکھتی ہے کہ ایک گھنٹے میں آپ نے بیس سے زیادہ کومنٹس کے رپلائے نہیں کرنا ورنہ اہلہ مو ہر یسٹیکشن لگا دیں گے پھر آپ کو کومنٹس کرنے میں چیزیں مصالہ ہوگا تو تیجزیں میں حرک کومنٹس کا رپلائے نہیں کرنا اور دن میں سو سے زیادہ کومنٹس کا رپلائے نہیں کرنا اور یہ بات بھی وہاں رکھیں کہ سو کومنٹس کا رپلائی کریں گے تو ان میں سے ایک آپ کو سیریس سٹورنٹ ملے گا فیس والا باقی یا تو فری پڑھنے کے چکروں میں ہوں گے یا پھر نون سیریس ہوں گے تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کوئی مسئلہ ملا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی پروموشن تو یہ جسا میں ویڈیو بنا کر بھیج رہوں اس طرح بھی بھیج دینا تک کہ اس میں کوئی گربر ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ غلطی ہے اس وجہ سے آپ کا کام آگے صحیح نہیں چل رہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ